شہباز شریف ملکی تاریخ کے منفرد سیاستدان ہیں جو اپنی سیاست کے آغاز سے اب تک پارلیمانی اور پارٹی سیاست پر چھائے رہے ہیں شہباز شریف 23 ستمبر 1951 کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کے والد محمد شریف اپر میڈل کلاس کاروباری شخصیت اور سنتکار تھے وہ بیسویں صدی کے آغاز اور تقسیم ہند سے پہلے کشمیر کے علاقے انتناک سے ہجرت کر کے امرید سر کے گاؤں جاتی عمرہ شلے گئے انیس سو سنتالیس میں پاکستان وجود میں آیا تو شہباز شریف کے والدین امرید سر سے ہجرت کر کے لاہور کے علاقے گوالمنڈی میں شفٹ ہو گئے شہباز شریف نے گورمنٹ کالیش اونیورسٹی سے گراجویشن کی جس کے بعد وہ اپنے خاندانی کاروبار اتفاق گروپ سے وابستہ ہو گئے شہباز شریف انیس سو پچاسی میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر منتقب ہوئے انیس سو تیہتر میں اپنی کزن نسرت شہباز کے ساتھ رشتہ ازدواش میں منسلک ہوئے اور دوہزار دین میں تہمینہ دورانی سے دوسری شادی کی شہباز شریف نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز انیس سو اٹھاسی میں کیا اور اسلامی جمہوری اتحاد کے بینر تلے انتخابات میں حصہ لے کر لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو بائیس سے پہلی بار پنجاب اسمبلی کے میمبر بنے انیس سو نوے میں اینے چھانوے اور پی پی ایک سو چوبیس انیس سو تیرانوے میں اینے چھانوے اور پی پی ایک سو پچیس سے کامیاب ہوئے انیس سو ستانوے میں ایک بار پھر اینے چھانوے اور پی پی ایک سو پچیس سے کامیابی سمیٹی اور پہلی بار وزیراعلا پنجاب کے منصب پر فائز ہوئے ان کے اس دور کا خاتمہ 1999 کی فوجی بغاوت سے ہوا جس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب خود ساکتا جلاوتن ہو گئے جلاوتنی کے دوران ہی انہوں نے پارٹی صدر کا منصب سنبھالا اور پھر 2007 میں واپس آئے شہباف شریف کے سیاسی سفر میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب 2008 کے عام انتخابات میں ماورائی عدالت قتل کیس کی وجہ سے حصہ نہ لے سکے اسی سال وہ کیس سے بری ہوئے اور پی پی 48 سے کامیابی حاصل کر کے دوسری بار وزیراعلا پنجاب بنے لیکن مشکلات نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا 25 فروری 2009 کو سپریم کورٹ نے انہیں پنجاب اسمدی کی نشست سے نا اہل کرا دے دیا یکم اپریل 2009 کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی فل بینچ نے اپیکس کورٹ کے فیصلے کو قد ادم کرا دیا جس کے بعد شہباب شریف وزیراعلا پنجاب کے عہدے پر بحال ہو گئے 2013 کے عام انتخابات میں پنجاب اسمدی کے تین حلقوں پی پی 169، پی پی 161، پی پی 247 اور قومی اسمدی کے حلقہ انہیں 129 سے کامیاب ہوئے پی پی 169 کی نشست پاس رکھی اور تیسری بار بلا مقابلہ وزیراعلا پنجاب بنے 2017 میں نواز شریف کی نا اہلی کے بعد ان کا نام وزیراعظم کے طور پر لیا جاتا رہا لیکن کرا فال شاہد خاکان عباسی کے نام نکلا شہباب شریف پارلیمان اور ملکی سیاست کے بڑے کھلاری ہیں وہ اب تک چھائے بار میمبر پنجاب اسمبلی، چار بار میمبر قومی اسمبلی، تین بار وزیراعلا پنجاب اور تین بار پارٹی صدر بنے کا احزاز حاصل کر چکے ہیں